بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افطاری کے وقت خجور موں میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لینا وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کی مراد پوری نہیں ہوتی وہ افطاری کے وقت خجور موں میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گے طریقے سے پڑھ لیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں جو بندہ صبح سہری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے اور شام افطاری کے وقت دستخواں پا بیٹھ کا جو دعا کرتا ہے ہر کوئی ابرکرم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منصف ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے ہر نعمت کو پانی اور شمارات کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکھا پیاسا رہتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا دن رات پھر پور اکاسی کرتا ہے پھر افطاری کے وقت جب روزہ کھولنے کا حکم دیتا ہے اسی وقت انعامات لینے کا وقت ہے سارا دن آپ نے راضی کیا اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے مانگ بندے تو کیا مانگتا ہے ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے ہر کوئی اپنی حاجت اپنے مقصد اپنی خواہش جس کو جو چاہیے افطاری کے وقت پر ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے افطاری کے وقت جب بندہ بھوکھا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے جو رمضان کا روزہ رہ کر ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی خواہش کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے ہر افطاری کے وقت خجور موں میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائی کے طریقے سپڑھیں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے آپ نے دستہ خان پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اور پھر آپ کو جو بھی مسائل درپیش ہیں جو بھی پریشانی ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے ایک خجور کا دانہ سیدھے ہاتھ کی اتھیلی پر رہ کر الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی پھر سارا دن روزے کی افاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اب ان آمات سے جھولیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی افطار کے وقت خجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف تین بار پڑھنا ہے جو خجور کا دانہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی اتھیلی پر رکھا ہے اس پر پھونک مار دینی ہے افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی پڑھنے کا مطلب رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے روزے رکھنے کی اور تلاوت وغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ خجور کا خاص عمل پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے یہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے اس موقع کو ضائع مت کیجئے اور دعا میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں آپ سے اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ